سلام علیکم امید کرتے ہیں آپ سب کہہ رہے سنگے اللہ تعالیٰ آپ سب کو تمام پرشانیوں سے دور رکھیں آمین آج کا جو ولوگ ہے وہ شاپنگ کے حوالے سے ہے اور یہ ہم لوگ گھر سے نکل گئے ہیں اور پہلے بست کیا ہے لیکن بستیم بہت زیادہ راج تھی لوگ جو ہے شاپنگ کے لیے نکلے ہوئے تھے اور اب جو ہے نا اسٹا اسٹا دھوپی ہو رہی تھی اور گرمی بھی بڑھ رہی ہے لیکن یہ کہ راہ تھنڈی ہوتی ہے اور سکون ہوتا ہے دن میں تھوڑی گرمی ہوتی ہے صبح کے ٹائم تو یہ ہم صبح کے ٹائم نکلے تھے اور یہ آرکیٹ مول آگیا ہم اس میں اندر گئے کپڑے دیکھیں لیکن ہمیں کپڑے کچھ اتنے سمجھ نہیں آ رہے تھے ہمیں کچھ سمجھ نہیں آیا تو ہم واپس آ گئے تھے اور جو میں نے کلپس لی تھی نا وہ سائی ڈیلیٹ ہو گئی مجھ سے ورنہ میں آپ کو دکھاتی کپڑوں کی اور اتنی رشت بھی نہیں تھی کیونکہ دن کا ٹائم تھا تو لوگ رمضان میں اتنا کہاں نکلتے اور باہر دھوپی تھی اور پھر یہ نا راستے میں ہم جب گھر گئے واپس ہے اور راستے میں ہم ایک چھوٹا سا یہ بیبی ملت نہ پیارا پھر یہ فیصل اس کو اتنا پیار کر رہا تھا اس کو بڑے پسند ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے کہا چلو ان کے ساتھ ادھر چلے گئے سیو مارٹ پہ وہاں پہ گئے تو وہاں پہ ان کو انرجی ڈرنکس لینی تھی وہ انہوں نے لی اور اس کے علاوہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہاں پہ فروزن آئٹمز اتنے زیادہ تھے اور بہت ساری ورائٹی تھی ہر چیز کی اور مٹر وغیرہ یہ سب کچھ آپ کو فروزن مل جاتا ہے رول سموز سے یہ سب چیزیں تو بہت ایزی رہتا ہے اس کے بعد یہ انرجی ڈرنک انہوں نے لی اور پھر جو ہے ہم آگے یم بیکری پہ تو یم میں کیک کی ورائٹیز اتنی زیادہ تھی اور اتنی اچھے اچھے کیک تھے وہاں پہ اور بہت مزے مزے کے لگ رہے تھے دیکھنے میں اور ان کے ہوتے بھی بہت زیادہ ٹیسٹی ہیں لیکن مجھے یم سے زیادہ پیلس کے اچھے لگتے ہیں پیلس والوں کے بہت اچھے ہوتے ہیں اور یہاں آگے تو یہاں میں نے کہا چھلو آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کرتی ہوں یہ دیکھیں کہ کتنی زبردست ان کی ورائٹی ہے بہت زیادہ مجھے زیادہ سمپل اچھے لگتے ہیں کہ اور یہ دیکھیں پیسٹریز ہے اور یہ جو ہے اس کا سموسے رول اور سیلیڈس بسکیٹس مٹھائی گلاب جامون چم چم برفی ہر طرح کی یہاں پہ جو ہے ورائٹی تھی اور بہت مزے کی تھی یہاں پہ اور یہ دیکھیں کتنی زیادہ اور یہاں پہ رش بھی تھی لوگ بہت زیادہ آرے جا رہے تھے کیونکہ دن کا ٹائم تو مطلب دھوپ کم ہو گئی تھی تو لوگ پھر زیادہ چکر لگاتے ہیں نا دھوپ کم ہوتی تب ہی گھروں سے باہر نکلتے ہیں صبح میں ہم لوگ جلدی نکل گئے تھے نا تو اس لیے اتنے لوگ بھی نہیں تھے اور مال میں اتنا رش بھی نہیں تھا جتنا مطلب ہونا چاہیے ویسے نہیں تھا اور کچھ پسند بھی نہیں آیا اس کے بعد جو نا یہاں پہ فلودے کا کاؤنٹر بھی تھا یہ دیکھیں ساری چیزیں پڑی بھی تھی اور یہ رول سموسے سینویج ان کے سینویجز بہت مزے کی ہوتے ہیں اور یہ سیلیڈ سیلیڈ تو سارے ہی بہت اچھے ہوتے ہیں اس کے بعد جو ان کے پاس بسکٹس ہوتے ہیں وہ بھی بسکٹس ہوتے ہیں مجھے اچھے نہیں لگتے لیکن یہ بھی اچھے ہی تھے ان کی جو مٹھائی میں نا وہ سب سے زیادہ مزےدار گلاب جامون ہیں اتنے مزے کی مطلب بلکل بھی وہ ہیوی ان کی مٹھائی کی یہ بات ہوتی کی ہیوی نہیں ہوتی بلکل ہلکی لگتی ہے جیسے کھانے کے بعد آپ کو بہت زیادہ ہیوی ہیوی فیل ہوتا ہے ایسے نہیں ہوتا بہت مزےدار ہوتی ہے ان کی مٹھائی اس کے بعد یہ لوگ کچھ لے ہی رہے تھے انہوں نے گلاب جامل میرے خیال سے لیا تھا یہ کیک لیا تھا اور میں نے کہا چلو میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کے بعد یہاں سے ہم نکل گئے رات ہو گئی تھی اور یہ ادھر ایک ریسٹورنٹ کھلا تھا جو میں نے بھی فرس ٹائم ہی دیکھا ابھی شاید کھلا ہے روڈ پہ بہت اچھا لگ رہا تھا اور انہوں نے جو ڈیکور کیا تھا بہت اچھا تھا اس کے بعد ہم دوسری شاپ پہ آئے تو یہاں پہ آپ دیکھیں کتنے پیارے پیارے بچوں کے کپڑے ہیں کپڑوں کی کتنی پیاری یا autour تھی بچوں کے کپڑے بہت پیارے پیارے تھے یہاں پے یہ دیکھیں کتنی پیاری آپ کے لگ رہی ہیں اور یہ طرح ہزتی ہے کہ میرے خیال سے تو مال سے زیادہ دکانوں بیرے اتنی رش نہیں ہوتی یہاں پہ اور لوگ جو ہے لے رہے تھے اور ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں بلو والی فروگ دیکھیں اور میں آپ کو اور فروگ دکھاتی ہوں ایک پنگ کلر کا ہے ڈریس یہ ہینڈ میڈ امرائیڈ ریو یہ اس میں بڑی زبردست قسم کی اور یہ ریڈ فروگ دیکھیں تو اور ہی پیاری لگ رہی تھی اور یہ دیکھیں یہ اور یہ سمپل کیجول ڈریس تھا یہ بھی بہت پیارا لگ رہا تھا اس کے بعد ایک چھوٹے سے یہ چھوٹے بچوں کا بڑا پیارا لگ رہا تھا اور جن کی بیٹیاں اور یہ چھوٹے چھوٹے پرس یہ بڑے پیارے مجھے لگے بڑے یونیک لگے چھوٹے بچوں کے بچوں کو بڑا شوق ہوتا ہے نا یہ پرس وغیرہ ان چیزوں کا تو بہت اچھے لگ رہے تھے اس کے بعد یہ گفٹ شاپ ہے یہ میں آپ کو اس کا پورا مکمل ڈیٹیل الک سے ایک ویڈیوز پہ بناوں گے وہ دکھاؤں گی یہاں پہ اتنے پیارے پیارے جو ہے ویرائیٹی تھی گفٹ کی اور بہت اچھی اس کے بعد یہ دیکھیں گرتیاں کتنی پیاری پیاری گرتیاں یہ اور بہت زبردست لگ رہی تھی اور اس میں لارج ایکسیل سمال سب تھی اور بہت اچھے لگ رہی تھی اور ویرائیٹی بھی بہت زیادہ تھی اور بہت جلدی جلدی جو ہے مال ختم ہو رہا تھا ان کا کیونکہ لوگ آ رہے تھے اور لے جا رہے تھے اس کے بعد ہم لوگ آ گئے این ایف سی میں آئے اور یہاں دیکھ رہے تھے کیونکہ فیصل جو ہے وہ اس نے ٹاپ کیا ہے اپنے اگزیم میں تو ہمیں ٹویٹ دینے کے لیے یہاں بھی لائے تھا تو پھر اس نے ٹویٹ میں اپنے لئے اس نے ناچوز آرڈر کیے تھے جو کہ اس نے بلکل میرے حال سے ون یہ ٹو سپونز کھایا تھے باقی کھائی نہیں اور یہ ناچوز بھی نہیں لگ رہے تھے کہ کیونکہ اس میں چیز بھی نہیں تھا اور یہ بلکل پاپڑی انہوں نے صرف ایٹ کر دیا تھا اور بہت بہت زیادہ ڈسپوائنٹ کیا ذرا بھی اچھی نہیں تھے اور جو ہے نا پھر چاومنگ اورڈر کی تھی چاومنگ کا کچھ ٹیسٹ بہتر تھا جیسے ٹین میں سے آٹھ نمبر دوں گی سے اچھا تھا بس اور پیزہ بہت زیادہ مزید کا تھا ٹین میں سے ٹین ہی ملنے چاہیے اس کو اور جو ہے ان کی وجہ سے تھوڑا اچھا لگ رہا تھا پھر یہ کھانے پھر ہم لوگوں کو دو بج گئے تھے رات کے اور پھر بھی ویسے دو بجے یہاں پھر سناٹا ہوتا ہے کوئی نہیں ہوتا لیکن رمضان کی برکت سے یہاں پہ بہت زیادہ راستی کیونکہ لوگ شاپنگ وغیرہ عید کے چکر میں پڑے ہوئے تھے اس کے بعد یہ پکچرز میں آپ کے سے شیئر کر رہی ہوں جو نیو ریسٹرنٹ کھلا ہے بہت اچھا بہت زبردست انہوں نے ڈیکور کی ہوای سے اور بہت اچھی وائبز آ رہی تھی یہاں پہ اور اس کے ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور کمنٹ کیجئے گا اور اللہ حافظ